ناظرین بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نات کی صورت میں حدیع اقیدت پیش کرنا بہت بڑی سعادت ہے کراچی کی ایک نابینا نات خواں آنکھوں کی روشنی سے محروم ہے لیکن دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما جل رہی ہے دل کو چھو لینے والی آواز میں جب وہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتی ہیں تو دل میں سوز و گداس پیدا ہو کر رکتاری ہونے لگتی ہے بڑی مطلب بہترین یہ سٹوڈنٹ ہیں بڑی قابل سٹوڈنٹ ہیں پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی مطلب کہ اچھی بچی ہیں بڑی لائک بچی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز ان کو دی ہے ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے بھی کرن وہاں پر موجود تھیں کرن ان سے ملنے گئیں کرن ہمارے لیے ایک خوبصورت سی ریپورٹ تیار کی ہے ہمرا ہے اور ہمرا سے وہ ملنے گئیں ہیں اور کرن اب ہمیں ان سے ملوارہ نئی کوئی آ پات یا گڑ ہار دی نئی کوئی آ پات یا گڑ ہار دی کیوں پھرا میں مگتیاں تو مگ دی میں تے مگتی ہاں خدا دے یار 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 دی کراچی کی رہائشی نبی جماعت کی طالب علم ہمرہ علی جس کی آنکھوں میں بینائی تو نہیں لیکن دل نور کی طرح روشن ہے والدین کی محنت نے ہمرہ کو ایک عام بچی کی طرح جینا سکھا دیا ہمرہ دیکھ تو نہیں سکتی لیکن اللہ نے اسے دیگر خوبیوں سے نوازا ہے پڑھائی میں اپنے سکول میں کئی میڈلز جیتنے والی ہمرہ علی خوبصورت اور سریلی آواز کی مالک ہے اور اپنی یہ آواز وہ حمد و نات پڑھنے کے لیے استعمال کرتی ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر تیوہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاوں ہی کی بدولات جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے آلا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا ہمرا کی آواز میں پڑھی گئی حمد و نات اپنی مثال آپ ہیں جو لوگ بھی اسے سنتے ہیں وہ دوبارہ پڑھنے کی فرمائش کے بغیر نہیں رہ پاتے مگتیاں وچ ہے کھڑا جبری لبی شانوے کھو سوڑ دے دربار دی شانوے کھو سوڑ دے دربار دی لہرہ مہرہ ہو گیا گھر وچ میرے لہرہ مہرہ ہو گیا گھر وچ میرے جدوی کی تی نوکریں سرکار دے جننا تیرے دردے ٹکڑے خالے جننا تیرے ہمرا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا سارا کام خود کرے جبکہ اپنی والدہ کا گھر میں ہاتھ بھی بٹاتی ہے اور بھائی بہنوں کی پڑھائی میں ان کی رہنمائی بھی کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر ہمرا کہتی ہے کہ وہ نات خواں بھی بننا چاہتی ہے اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر سائنٹس بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے ہمرا کے والد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہمرا کی آنکھوں کا کوئی علاج نہیں ہے انہوں نے ہمرا کی پرورش دیگر بچوں کی طرح کی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ہمرا نے اپنے لیے جو خواب دیکھے ہیں وہ پورے ہوں جبکہ ہمرا کی والدہ تو اپنی بیٹی کی تعریف کرتے نہیں تھکتی اس سے پہلے ہماری فیملی میں کوئی ایسا جو بلائنڈ نہیں تھا جب اس طرح کا ہو گیا تو مختلف ڈاکٹر کو چیک کروایا ہر طرف سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے بھائی برت ہے اس کا کوئی سلوشن نہیں تو ہم نے پھر حوصلہ رکھا ہے اور بیٹی کو بھی ہم نے کریج کیا ہم نے کہا بیٹا آپ ہمت کریں اور جہاں تک ہماری سپورٹ ہے آپ کے ساتھ ہے تو آگے فردر کیا بننا چاہتی ہے وہ ہم نے اس کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ماشاء اللہ یہ اتنی خود کنفیڈنٹ ہے کہ ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو جس فیلڈ میں بھی یہ جانا چاہیں ہم اس کے ساتھ اللہ پروائی تو یہ کرتی نہیں ہے اتنی محنت والی ہے یہ اتنی محنت کرتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی پھر یہ لے بھی لیتی ہیں اس طرح اللہ پاک نے اگر ایک کمی دی ہے تو اس کی جگہ بہت زیادہ خوبی ہیں ان میں وہ زیادہ ماشاء اللہ یہ اس کی نسبت اب باقی بھی میرے بچے ہیں ماشاء اللہ انڈیالی جینٹیں اچھا پڑتے ہیں لیکن میری ہمرا علی کا مقابلہ نہیں ہے ہمرا کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اسے ایسے والدین ملے جنہوں نے اسے ہر پر سپورٹ کیا کیمرمن شاہد ملک کے ساتھ کرن خان 92 نیوز کراچی تو آپ نے کرن کی خصوصی رپورٹ دیکھئے سبحان اللہ ماشاء اللہ اس قدر خوبصورت آوازیں ہمرا کی اور جس طرح کہ اس کے ایمز ہیں ہم اسے بہت زیادہ بیسٹ آف لکھ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی عطا کریں یہ اصل ٹیلنٹ ان کے والدین نے کہا کہ ایک کمی دیا لیکن کتنی زیادہ خوبیاں دیا ہیں ہر طرف سے گولڈ میڈلز اور وہ ٹروفیز اتنی زیادہ بہت زبردہ عزم و حمد کی جو ہے نا یہ مثال ہے اور کیا بات ہے یہ ہیرو ہے ہمارے اس مطلب پاکستان کی بات کی جائے انسانیت کی بات کر لی جائے